جماعت پرپ مضمون اردو میرے ساتھ اپنی میاری اردو لکھائی حصہ سوم کی کتاب کھولیں صفحہ نمبر پندرہ اس صفحہ پر ہیں دیئے گئے نمونے کے مطابق مندرجہ ذلحروف کو آ، او اور ای سے جوڑ کر لکھئے اس کا مطلب کہ ہم نے یہاں پر ان حروف کے ساتھ آ، او اور ای کی پٹیاں بنانی ہے جس طرح ہم پہلے کاپی پر بھی کام کر چکے ہیں اب ہم بک بک پر کریں گے یہاں دیکھیں ٹ پہلا حرف ہے پہلے حرف کے ساتھ پٹی بنی ہوئی ہے ٹ، ٹا، ٹو، ٹی اس کے بعد اگلا حرف ہے ج دیکھیں ہم بغیر لائن چھوڑے ٹ کے نیچے لکھیں گے ج پھر ہے جا جو اور جی لائن پر نکتہ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا حرف ہے چھوڑے چھوڑے دیکھیں چھوڑے چھوڑے چی اس کے بعد د د دا دو اور دی دی میں دیکھیں ای جو ہے وہ در سے تھوڑا اوپر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ر اگلا حرف کیا ہے ر دیکھیں در کے بعد بغیر لائن چھوڑے ر را رو اور ر ر ر سے تھوڑا اوپر کر کے آئے گا ا ر ٹھیک ہے پھر ہے بھاری آواز میں ب بھ کے ساتھ ہم پٹی بنائیں گے اسی طرح سلائیڈ نمہ د اور اس کو کٹتے ہوئے اور لائن پر ہم لگائیں گے نکتہ ب ب ب او کا مو بند آئے گا بھو اور بھی دیکھیں یہ رہا آپ کا بھی اس کے بعد ہے تھ گھر سے دیکھیں اسی طرح سے تھ تھ تھو اور تھی تھی پر دو نکتے تھ کے بعد ہے ہمارے پاس تھ اب ہم بنائیں گے تھ کے ساتھ دیکھیں اسی طرح سے لکھیں گے تھ 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 تھو اور تھ ہی آخری حرف ہے ہمارے پاس ہ دیکھیں یہاں لکھیں گے ہ ہ ہ ہ اور ہی اب ہی کے لیے ہم کوئی شوشہ نہیں بنائیں گے بلکہ پہاڑی نمہ ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہی اب میرے ساتھ دوبارہ یہ پٹیاں پڑے ہ تھ 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 ہ ہ ہ ہ ہی یہ کام پہلے آپ رف کاؤپی پر پریکٹس کریں گے پھر آپ بک پر لکھیں گے ہی 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 ہی